جاندار چیزیں اور بے جان چیزیں بے جان چیزیں بے شبار یہ تمام فلکیات پوری کائنات یہ زمین یہ پہاڑ یہ شجر و حضر کیا لیکن ایک ہے جاندار ان جانداروں میں ایک تقسیم ہے دو کا تعلق غیر مرائی دنیا سے ہے انوزیبل ورلڈ سے فرشتے جو دکھائی نہیں دیتے ان کی پیدائش ہوئی ہے نور سے دوسرے جنات جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے آدم سے پہلے جنات کو جو ہم بہت پہلے پیدا کر چکے تھے آگ کیلوں سے وہ بھی نظر نہیں آتے تیسرے انسان اور اس دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں ان کا جو مادہ ہے وہ ارض یہ زمین ہے یہ مٹی سے بنے گا تراب سے بنے کرسٹ آف دی ارس سے بنے گا اب ان میں ایک تقسیم ہے ایک وہ ہے ان تمام میں شعور تو ہے ہیوانات میں بھی شعور ہے خود شعوری جسے کہتے ہیں سلف کانشسنس یہ صرف تین میں ہے فرشتہ جن اور انسان ہیوانات میں خود شعوری نہیں ہے کانشسنس ہے سلف کانشسنس نہیں ہے دوری بات سے سمجھا دوں آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کتہ بھی کوئی یہاں ہوتا تو مجھے دیکھ رہا ہوتا لیکن کتے کو مجھے دیکھتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں یعنی کتے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھے دیکھتا رہا ہے اس کو میں کا احساس نہیں ہے میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں ہوں کوئی شعوری ہے سلف کانشسنس کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنے وجود کا احساس میرا فیصلہ ہے میری رائے ہے یہ ہے در حقیقت سلف کانشسنس انا سلف خودی یہ ہیوانات میں نہیں ہے یہ ہے صرف ملائکہ جنات اور انسان اب یہاں مسئلہ پڑ گیا بڑا پرپیچ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ملائکہ کو پیدا کیا اور انسانی ارواح کو پیدا کیا دور سے پھر نار سے پیدا کیا نار سے آگ سے جنات کو پھر مٹی سے بنایا آدم کا ہیولا اس میں روح بھوک دی اب آدم بن گئے اعلان یہ کر دیا کہ خلافت عرضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جارہی یہ پیش پڑ گیا اس پر تھوڑا سا اشکال تو فرشتوں کو بھی ہوا قرآن میں ہے سورہ بخرہ کے چونٹھے رکوع میں اتجعالو فیہا من يفسدو فیہا ویستق الدماء ونہن نصب بحمدکا منقدس لک پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے زمین کے اندر اختیار دے دے گا یہ تو فساد کرے گا خوردی کرے گا ہم تیری تصویح و تحبید میں لگے ہوئے ہیں جو بھی حکم ہو اشاد ہو ہم بجال آتے ہیں تو ضرورت کیا ہے اس کا جواب اللہ نے دیا انی عالم مالا تعالیمون میری بشیت میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں ضروری نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکتا لیکن یہ جنات میں سے ایک جنتہ عزازیل اب دیکھئے کہ جنات کوئی قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ کیوں وہ نور سے پیدا کیا گیا یہ نار سے پیدا کیا کتنا قرب ہے دونوں میں انسان پیدا کیا گیا مٹی سے مٹی انرٹ ہے آب بڑکتی ہے اوپر اٹھتی ہے شولہ زنگ ہوتی ہے انرجی ہے اس میں نور نور اور نار میں بڑا قرب ہے اور عربی کے ایک قائدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے مادہ ایک ہی ہے حروف علت جو ہیں ایک دوسرے کی جگہ آ جاتا ہے یہ قرب ہے اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا ہے وہ پاک ہے وہ اللہ کے کسی حکم کی اخلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا لا يعصون اللہ ما عمرہم ویفعلون ما یمرون وہ جو بھی اللہ تعالی حکم دیتا ہے اس کی کوئی معصیت یہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں بلکہ جو حکم لیا جاتا بانگے تھے ذرا سا اشکال ہوا تھا پوچھ لیا جواب بل گیا خاموشوں میں بس لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی قرب تھا دوسرے یہ علم میں زہد میں عبادت میں اتنا اوچا تھا اتنا اوچا تھا اتنا اوچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے صرف میں شامل ہو گیا اس نے علم بغاوت بلند کر دیا جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو اب یہ دیکھئے کس قدر ہی اہم مضمون ہے آپ سوچیں گے یہ باتیں آج پہلی مرتبہ ہمیں اس طرح سنائی جا رہی ہیں یہ باتیں تو علمیں آتی نہیں مارے وجہ کیا ہے آپ کو دلچسپی نہیں ان چیزوں سے جدید تہذیب نے ان چیزوں کی اہمیت کو زیرو کر دیا قرآن میں اہمیت کا کیا علم سات جگہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو سب نے سجدہ کیا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْ لُهُمْ اجْمَعُونَ سارے کے سارے کل کے کل سب نے مل کر سجدہ کیا آدم کو اللہ کے حکم دی فوراں قابل کر دی اِلَّا اِلَّا اِبْلِیسِ عَبَا وَسْتَقْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اِبْلِیس نے نہیں کیا انکار کیا استقبار کیا گھمڑ کیا اور اس کو سورہ کحف میں بیان کر دیا گیا یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا اگرچہ شامل تو تھا فرشتوں میں اس وقت قَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقْ عَنْ عَمْرِ رَبِّهِ وہ اصل میں جنات میں سے تھا اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہو گئے سرکشی تھی اس میں یہ معاملہ اتنا اہم ہے اب آپ سمجھئے کہ سات مرتبہ سورہ بقرہ سورہ عراف سورہ حجر سورہ بنی سلائل سورہ کحف سورہ تاہہ سورہ سعود چھے بکی صورتوں میں ذکر ہے یہ اور ایک بدنی صورت سورہ بقرہ ان میں سے اکثر مقابات پر پھر جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ دفع ہو جاؤ تو مردود ہو مردود ملعور اب تجھ پر لانت رہے گی میری قیامت کے دن اس نے کہا اچھا پروڑ دگار پھر مجھے ذرا محلت دے رب فانظرنی الہ یومی معصول قیامت تک میری زندگی طویل کر دے فضح فائنہ کبیل المنظرین کہہ جاؤ تمہاری یہ درخواست بھی اپنے قبول کی ان نے کہا پروڑ دگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں یہ قرآن مجید میں چار پانچ مرتبہ مضمون آیا ہے میں نے صرف دو جگہ سے آپ کو اس وقت کوٹ کر کے سنایا تھا سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر ابلیس نے کہا تو اے رب جو تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے دلیل کر دیا مجھ پر فوقیت دے دی اس کو خلقتنی من ناری و خلقتہ من تین بنایا تُو نے مجھے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے پھر مجھ سے مطالبہ کہ میں سجدہ کروں اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو تو نے مجھے ملہون قرار دے دیا قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ اب میں یہ نسل آدم کے لیے اس کو برباد کرنے کے لیے تیرے سیدھی راہ کے اوپر گھات میں بیٹھوں گا سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا سُمَّلَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بِعْنِ عَدِيْهِمْ پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے بھی وَبِنْ خَلْفِهِمْ ان کے پیشے سے بھی وَعَنْ اَعْمَانِهِمْ ان کے دانی جانب سے بھی وَعَنْ شَوَائِلِهِمْ اور ان کے بائیں جانب سے بھی وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ اور تُو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت تیری شکر گزار بندوں پر مشتمل نہیں ہوگی یہ چیلنج تھا اور ایک چھوٹا سے چیلنج سورہ ساتھ میں آیا ہے اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھا کر گا ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَوْوِيَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ اے رب تیری عزت تیرے جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمرا کر کے چھوڑوں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تُو خالص اپنا بندہ بنا لے جنہیں تُو اپنا بندہ بنا لے مخلص مخلص نہیں مخلص یہ مفعول ہے فائل نہیں ہے جسے تُو بنا لے بعض لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے ہوا اجتباہ تمہیں چن لیا ہے استفاہ اجتباہ بہت وہ بچیں گے جن کو تُو اپنی خاص امان میں لے لے گا باقی میں سب کو گمرا کر کے چھوڑوں گا یہ ہے اصل دنیا میں نوع انسانی کا عبدی دشمن عزلی سے عبدی تک